آہ بڑا اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں لیکن آنفورچنیٹلی آج آؤٹ ہوئے میڈل آرڈر جو ہے وہ پاکستان کا پھر جو ہے آہ فلاپ ہوا اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فرنٹ فوٹ وید یاسر حمید آہ میچ ہم نے دیکھا تیسرا میچ نیل بائٹنگ فینش آہ پاکستان نے یہ سیریز تو ہار گئی ہے لیکن آہ ایک اچھی فائٹ کی آہ آہ ریزوان جنہوں نے سیمانٹی سکس کی ننگز کھیلی Bened skin and ایک RMFは ایک اچھی ننگز تھی کہ اگر پچ کو آپ تکیں تو پچ وہolutionsٹ میںٹ میںٹ بنوں جاتانounded باتakovان جس میں شмаٹ لگ رہی تھیم اور دو سو والا پچ یا سو Aph fino پچ پچھ پہ بال ہولڈ ہو رہا تھا اور پاکستان نے ٹاچ جیت کے بیٹنگ کی بابر آزم جلدی آؤٹ ہوئے تھوڑی سی جلدی کی انہوں نے ان کو ٹائم لینا چاہیے تھا بہرحال ٹی ٹونٹی میں وہ ہمیشہ سے بڑا اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی آج آؤٹ ہوئے میڈل آرڈر جو ہے پاکستان کا پھر جو ہے فلاپ ہوا سویپ مقصود محمد حفیظ یہ لوگ جلدی آؤٹ ہوئے ان کو یہ تھوڑی دیر پچھ پہ رہتے اور سپورٹ کرتے رزوان کو ویڈرنز تو پاکستان ون ہنڈرن سیونٹی کا ٹوٹل آؤ کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا which would have been آہ ویننگ ٹوٹل آن اس ٹریک آہ بہرحال فخر نے بھی ٹرائی کی آہ چوبیس کیے انہوں نے بھی ایکیس بولوں پہ اور آہ پاکستان جو ون ہنڈرن فیفٹی فور کا ٹوٹل دیا جو کہ آہ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ آرام سے اس کو چیز کر لے گا لیکن آہ بڑا نیل بائٹنگ فینش ہوا ہے آہ میں سکتا ہوں کہ کیونکہ پچھ کو دیکھ کے آہ مجھے تھوڑا سی اندازہ ہو گیا تھا کہ بال فسے گا اور یہ جو سکور ہے یہ ریزنیبل سکور ہے آہ ون ہنڈرن فیفٹی فور آہ بیٹ سکور نہیں تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے میچ ان کو دے دیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا لاس تک گیا میچ اور بڑا نیل بائٹنگ فینش ہویا اس میں بھی حسن علی کے اے کور میں اگر وہ ایک چھکا نہ لگتا آہ اور اگر آخر میں وہ کیچ بھی پکڑ لیتا حسن تو میچ ہم جیت سکتے تھ بٹ آہ اینیوے اچھی کرکٹ کھیلی پاکستان نے آہ ایڈ ڈی اینڈ آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ ان لکیرہ سیریز ہم یہ سیریز ایزیلی جیت سکتے تھے اگر آہ لاسٹ میچ میں اگر ٹاچ جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے اور آہ ان کو نہ کھلاتے خیر آہ اینیوے کرکٹ کرکٹ میں ہوتی ہیں یہ چیزیں آہ آپ کوئی بھی چیز پریسائز نہیں ہوتی سیچویشنز ہوتی ہیں اس کے ساپ سے کھیلنا ہوتا ہے اور آہ تھوڑا سا ہم نے ٹرک مس کی لاسٹ میچ میں جب آہ ہم نے بیٹنگ ان کو دی اور چیز کے لیے گئے تو وہاں پہ ہم پھسے اور آج ہم نے آہ جو ہے ایک دو آورز ہمارے گندے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ میچ ہا رہے ہیں بہرحال آہ ایڈ اینڈ اٹ واس گوڈ کرکٹ گوڈ فائٹ بائی پاکستان کرکٹ ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ آہ لڑکوں نے بہت اچھا فائٹ بیک کیا اور آہ آخر میں اپنی ایفرٹ سے دل جیتے ہیں all the best اپنا خیال رکھئے گا اور آہ چینل کو سبسک کر دیں اور بیل آنکر آئیکن کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ نیک شو ہم پھر نومان بھائی کے ساتھ میں اور نومان بھائی کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ